بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین سلسلہ ہے ٹنل فارمنگ کا اور ٹنل فارمنگ میں میں نے مختلف چیزیں آپ کو پہلے پیش کی خاص طور پہلے تعرف بتایا پھر اس کی مختلف ٹنل کتنی قسم کی ہوتی ہیں پھر زمین کی تیاری پھر آپ پاشی پھر درجہ حرارت اس کے بعد میں نے خاتوں کا استعمال اور بلاندٹن جو ہائی ٹنلز ہیں اسی طرح واکنڈ ٹنلز اور اس کے بعد لو ٹنلز میں اور ان کے بعد آپ کو پرنسیپل بتائے گولڈن پرنسیپلز کون سے ہیں ایک بہترین ٹنل فارمنگ کرنے میں تو ان ٹنل فارمنگ کو چونکہ ایک ایک ٹنل کو لے رہے ہیں تو پہلے لیتے ہیں آپ یہ ہائی ٹنلز ہائی ٹنلز میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کھیرہ لگایا جاتا ہے ٹماتر لگایا جاتے ہیں گیا قدو لگایا جاتا ہے اور اسی طرح کریلا لگایا جاتا ہے نارملی یہ فصلیں جو ہوتی ہیں یہ چار یہ لی جاتی ہیں ہائی ٹنلز تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ہائی ٹنل جو ہے اس کے اندر آپ نے پودے سے پودے کا فاصلہ قطار سے قطار کا فاصلہ اور چونکہ لگانے کا وقت کونسا ہے یا ٹرانس پلانٹیشن کرنی ہے پودوں کی منتقلی تو یا نرسری کاشت کب کرنی ہے وہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس نشست میں دوں گا ہائی ٹنلز میں یاد رکھیں کھیرہ اگر لگانے تو اس کا قطار سے قطار فاصلہ آپ نائنٹی سینٹی میٹر رکھیں اور پودے سے پودے کا فاصلہ تیس سینٹی میٹر تھرٹی سینٹی میٹر اور بیج سے چوکے لگانے کا وقت جو ہے پندرہ اکتوبر سے لے کے پندرہ نومبر تک ہوگا اور اسی طرح آپ یہ کھیرہ کاؤ گیا اور اس میں پودوں کی تعداد اگر ہم دیکھیں گے تو ایکڑ پورے میں کوئی کھیرے کھیروں کی تعداد ہو جائے گی کوئی چودہ ہزار نو سو چھہتر یہ لگے گی اگر ہم اس چیز کو فالو کریں گے تو چودہ ہزار نو سو چھہتر میز پندرہ ہزار کے لگ بگ یہ پودے آپ کو ایک اکڑ میں دس سے لگانے ہوں گے انشاءاللہ اور اسی طرح ٹماتر ٹماتر جو ہے اس کا آپ نے آپ کو پتہ ہے اس کی پہلے پنیری لگاتے ہیں اس میں چوکے نہیں لگانے پنیری لگاتے ہیں پنیری جو ہے اور اس کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت آپ نے اس کا منتقلی کا وقت کے کیا ہے آپ نے یہ ہے کہ کتار سے کتار کا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے یہ ٹماتر میں نائنٹی سینٹی میٹر نوے سینٹی میٹر اس کا رکھیں اور البتہ کھیرے میں تو ہم نے تیس سینٹی میٹر کہا تھا پودے سے پودے کا تو اس میں چالیس سینٹی میٹر کر دیں پودے سے پودے کا فاصلہ اور یہ میڈ نومبر میں آپ نے اس کی پنیری جو ہے وہ منتقل کر دینی ہے اور یا اور البتہ اگر منتقلی کر دینی ہے پنیری وست میڈ نومبر میں تو لگانا لگانا ہے اپنے ایک مہینہ پہلے یعنی میڈ اکتوبر میں آپ نے پنیری لگا لینی ہے اور نرسری کاشت کرنی ہے اور میڈ نومبر میں آپ نے اس کو آپ نے ٹرانس پلانٹ کر دینی ہے میری جان یہ تھا ٹماتر کا اور ٹماتر کا جب ہم نائنٹی سینٹی میٹر کتار سے کتار کا فاصلہ رکھیں گے اور پودے سے پودے کا چالیس سینٹی میٹر جب رکھیں گے تو تعداد اس کی ہو جائے گی گیارہ آزار دو سو پتیس پودے فی اکڑ اور اسی طرح پھر آپ نے گیا قدو گیا قدو چونکہ پھیلنا ہوتا ہے انہوں نے بیلوں نے تو گیا قدو کا آپ نے میری جان آپ نے ایک سو پچاس سینٹی میٹر رکھنا ہے کتار سے کتار کا فاصلہ اور پینتالیس سینٹی میٹر آپ نے پودے سے پودے کا فاصلہ رکھنا ہے یہ بھی چوکے لگانے ہیں اور بیچ کے چوکے لگانے کے لیے آپ نے کوئی پندرہ سے لے کے تیس نومبر تک پندرہ سے لے کے یعنی میڈ نومبر سے لے کے اینڈ نومبر تک آپ نے گیا قدو اس کی کاشت کرنی ہے اسی طرح کریلے کی بھی یہی ہے پندرہ قدوبر سے لے کے پندرہ نومبر پندرہ سے لے کے تیس نومبر تک آپ نے گیا قدو اور کریلا لیکن دونوں کہ چکے میں نے ایک ہی کر دیا ہے اس لیے کہ چونکہ دونوں میں ایک تو چوکے لگائی جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں کا کتار سے کتار کا فاصلہ بھی ایک ہی ہے یعنی کہ ایک سو پچاس سنٹی میٹر اور پودے سے پودے کا فاصلہ بھی پینتالیس سنٹی میٹر ہے دونوں کا یعنی گیاں کا دکھا اور کریلا دونوں ایک ہی ہے اور کتنی وہ دونوں کی تعداد کو چھے ہزار چھے سو چوبیس پودے فی ایکڑ یہ بنتے ہیں یہ ہے ہائی ٹینل ٹیکنالوجی کے اندر ہائی ٹینلز میں سبزیات کی کاست اس کا طریقہ اور اس کا وقت کاست یعنی سوئنگ ٹائم اور پلانٹنگ ٹائم اور نرسری ٹائم یہ جس نرسری تو صرف آپ کو ٹماتر میں لگانی ہے باقی سارے آپ نے چوکے لگانے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا میری جان یہ سب کا تقریباً ایک ہی ہے پندرہ اکتوبر سے لے کے تیس نومبر تک ہے گیاں کا دو اور کریلے کا البتہ جو کھیرے ہیں وہ پندرہ اکتوبر سے لے کے اور پندرہ نومبر تک پندرہ اکتوبر سے پندرہ نومبر تک کھیرے آپ نے ان کے چوکے لگانے بھی جو تو یہ ہے ہائی ٹینل ٹیکنالوجی اب اس کے بعد اگلی نشست میں بتاتا ہوں جس میں بہت زیادہ لوگ اس میں انہوں نے لگا رکھی ہیں وہ ہے واک ان ٹینل ٹیکنالوجی تو واک ان ٹینل ٹیکنالوجی میں کیا اور کیا آپ نے گروہ کرنا ہے اور اس میں پریفریبلی کون کون سی کراپس اور ان کا طریقہ کاست اور وقت کاست وہ میں اگلی نشست میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ السف کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ رب اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرو نہیں صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ